کہ آزادی رائے کے آڑ لے کے آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے مجھے فخر ہے کہ میری حکومت تھی پہلی حکومت تھی واحد اور مسلمان حکومت جس نے یونائٹڈ نیشنز میں جو ہمارے بار بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جب گستاخی کی جاتی تھی تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک انٹرنیشنل باڈی نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ ازادی رائے یا فریڈم آف سپیچ کے نام پہ یہ نہیں کر سکتے تو میں اس لیے آج آپ سب کے سامنے فخر کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو سنت ہے وہ ہے ہمارا زندگی کا راستہ وہ ہے ہمارا روڈ میپ اور انہوں نے ہمیں مدینہ کی ریاست میں یہ بتایا کہ اگر قوم نے اوپر جانا ہے اگر اس نے ایک عظیم قوم بننا ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ حقیقی طور پر اپنے دل میں لانا پڑے گا انشاءاللہ تو آخر میں فیصل آباد ساروں کو میں دعوت دے رہا ہوں سب نے اسلام آباد آنا ہے بیس کو میں انشاءاللہ آپ کو تاریخ بتاؤں گا وہ اسی مہینے میں کے اندر تاریخ ہے دن کون سا میں آپ کو بتاؤں گا تیاری ابھی سے شروع کر دیں اور ہم ایک چیز مانگیں گے ہمیں الیکشن کی ڈیٹ چاہیے نہیں تو ہم یہ قوم تب تک سانس نہیں لے گی جب تک الیکشن نہیں ہوں گے